کیا میرا قربانی والا جانور ہی میرے عزیزوں اور رشتہ داروں میں سب سے پیارا ہے کہیں میں اور آپ بھی تو ایسا نہیں سوچ رہے تو ابھی سے اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیں قربانی اور اس کا اخترام قربانی کا اخترام کیا ہے اور کیا ہم پر یہ لازم فرض ہے کہ ہم قربانی کا اخترام بھی کریں عید العدحاب جسے ہم بڑی عید اور بقرہ عید بھی کہتے ہیں کہ قریب آتے ہی بڑی زور و شور سے قربانی کے جانوروں کی حرید و فرود شروع ہو جاتی ہے اور اس کی خریداری سے لے کر قربانی تک اس پر گفتگو و مسائل کا تذکرہ اور باتچیت کا عمل جاری رہتا ہے اس تذکرے میں چند انتہائی اہم پہلوں کو یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے ان پر غور و فکر بہت ضروری ہے کیونکہ اس پرفتن دور میں ہم انجانے میں ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جو کہ ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہیں قربانی کا جانور اور اس کی قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کے شعار میں سے ہیں اس لیے اس شعار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے ہی لینا چاہیے کیونکہ یہ بھی تقوی کے حصول کا باعث ہے اور ایک بندہ مومن اللہ کے شعار کا یعنی اس اللہ کی نشانیوں کا مزاک بنانے والا یا مزاک کرنے والا یا مزاک اڑانے والا بالکل نہیں ہوتا اس قربانی والے جانور کا تازیم و عدب کرنا چاہیے جو ایک بندہ مومن کے خسن سلوک اور اچھی گفتگو کا متقاضی ہے اور فرض بھی ہے اس قربانی والے جانور کا مزاک اڑانا اسے برا بلا کہنا اسے گالی دے کر پکارنا اسے بھوکھا رکھنا پیاسا رکھنا اسے مارنا یا اس پر لطیفے اور کہاوتیں فکس کرنا یا پھر اپنے خریدے یا پالے ہوئے جانور کی بنسبت کسی دوسرے کے جانور پر ہنسنا کہ میرا جانور اس سے زیادہ موٹا تازہ ہے اور مقابلے میں دوسرے کا جانور کمزور ہے یا میرے جانور کے مقابلے وہ کچھ نہیں یہ شرن ناجائز عمل ہے اور ایسا عمل نہ صرف متقبرانہ فیل ہے بلکہ قربانی کو اپنے غلط و اخانت و میز رویے سے اگہ کرنا ہے یہ جہالت بھی ہے کم علمی بھی ہے اور دین کے خلاف بھی جو قربانی کے اندر بدمزگی اور گوشت و خوراک کی لذت و تاثیر کو گما دیتا ہے سب سے بڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ عمل میں سے ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ حج آیت نمبر 32 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب یہ شعار و تعلیم اللہ تعالیٰ کے شعار میں سے ہیں اور جو بھی ان شعار کی تظیم کرے گا تو یہ اس کے دل کے تقوى کی نشانی ہے اللہ اکبر لہٰذا ایک مسلمان کو ایک بندہ مومن کو ان کے عدب و احترام کا خوب خیال رکھنا چاہیے جانور کے ساتھ محبت والا معاملہ رکھیں اس کے اچھے سے دیکھ بال کریں ایک دوسرے کی قربانی کو دیکھ کر ہوش ہوں ان کی خوصلہ افضائی کریں شفقت و محبت سے ان پر ہاتھ پیریں اور دعائیں کریں کہ اے اللہ ہماری ان قربانیوں کو خمسے قبول فرمائیے ورنہ انسان انجانے میں ثواب کو گمانے اور ثواب کے بجائے گناہ کا خریدار بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں میں بہترین عمل و عبادات کی توفیق اتا فرمائیں آمین سبحانہ ربکو رب العزتی اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وکبر اللہ وکبر لا الہ الا اللہ واللہ وکبر اللہ وکبر وللہ الحمد اللہ وکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرہ وازمیلا اللہ وکبر اللہ وکبر لا الہ الا اللہ واللہ وکبر اللہ وکبر وللہ الحمد اللہ وکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرہ وازمیلا و تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں کومنٹ بکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کچھ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے چیزوں کو لے کے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر اطاف فرمائے آمین